اور اگر ری پولنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ڈسکال ایکشن جو ہے وہ آگے اور چلے گا اور یہ سیاسی پارا جو ہے وہ اسی طرح ہائی رہے گا ان 23 پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ری پولنگ کرواز سکتا ہے کہ وہ وہاں سے کیوں لیٹ ہوئے اور ساری ان کے پاس ایک سیدھا سا بہانہ تھا کہ دند بہت تھی کلا کالر والا کے پولنگ سٹیشن ہے ایک سیرا والی ہے اس کے تین چار پولنگ سٹیشن ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ گٹالیا یوسی ہے اس کے پولنگ سٹیشن ہے یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ڈسکا سے تقریباً تیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر مجود کہ اگر دیکھا جائے تو شدید دھن تھی اس دن اس چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حد نگاہ تھی وہ صفر تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباسد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکورٹ پلیس ناظرین این اے سیونڈی فائیو ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ دن با دن کریٹیکل سیچویشن اختیار کرتا جا رہا ہے اب تاکہ جو مجودہ صورتحال ہے وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور جو مین چیز ہے وہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ اس کے بارے میں بات کریں گے اور دوسری مین چیز جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ جو بیس سے تئیس پولنگ سٹیشن ہے وہ کون سے تھے اور وہ واقعی ڈسکا سے اتنی دور ہیں کہ اتنا ٹائم لگ جائے یہ ساری اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اب تک کی مجودہ صورتحال ہے مجودہ صورتحال یہی ہے کہ جو ڈسکا کا سیاسی پارا ہے وہ اب تک ہائی ہے اگر بات کی جائے نونلی کی تو پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ نونلی کی کل ڈسکا سیالگورٹ کے اندر مجود تھی اور اگر بات کی جائے پی ٹائی کی تو ان کی بھی پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ ڈسکا سے آلگورٹ کے اندر مجود تھی نونلی نے کل جو ہے وہ آلو مہار گاؤں جو سعیدہ نشین امیدوار ہیں نونلی کی ادھر جو ہے وہ ایک جلسے کی شکل کا پاور شو کیا جس میں مریم نواز کی تقریب بڑی اہم تھی اور اس کے علاوہ جو ہے مریم اورنج زیب، اتا تارر، رانہ سناولہ یہ سارے کے ساری جو قیادت تھی وہ ادھر مجود تھی وہ دو لوگ قتل ہوئے ہیں الیکشن والے دن ان میں سے ایک کے جو والد ہیں جو لڑکا قتل ہو اس کے والد جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے بقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اگر میرے اور پانچ بیٹے ہیں اگر مجھے وہ بھی قتل کرانے پڑے تو میں نونلیگ پہ کربان کر دوں گا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں فواد چودری اور فردوسہ شکوان شبلی فراز اور عثمان ڈار عمر ڈار اور علی ایسجد ملی ان سب نے بھی جو ہے وہ ڈسکا سٹی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی جو ایک لڑکا ماجد مہر قتل ہوا ہے اس کا بھائی مجود تھا اور اس نے ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے قتل کیا گیا پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ اس کے گھر فاتحہ خوانے کے لیے بھی گئے مطلب یہ ہے کہ ڈسکا کی جو ابھی بھی سیاسی صورتحال ہے وہ اسی طرح ہے اور پارا سیاست کا جو ہے وہ ہائی ہے اور جو اگر بات کی جائے ریزلٹ کی تو دونوں پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم جیت چکے ہم جیت چکے ابھی تک جو ہے وہ یہ صورتحال ہے جو ہمارا آج مین ٹاپک ہے جو مدہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ ہے اور الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ ذرائع کے مطابق تیار کر لی گئی ہے اور اس الیکشن کمیشن ریپورٹ کے مطابق جو ہے وہ تئیس جو ہمارے پریزائیڈنگ آفیسرز تھے اور جو تئیس پولنگ سٹیشن سے ان کے عملے کو بقاعدہ سنگل سنگل بندے کی جو ہے وہ ان سے تفتیش کی گئی ہے کہ وہ وہاں سے کیوں لیٹ ہوئے اور ساری ان کے پاس ایک سیدھا سا بہانہ تھا کہ دند بہت تھی اور یہ ساری تفتیش کی گئی ہے اور جو انکانات نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ریپورٹ کے مطابق ان تئیس پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ریپولنگ کروا سکتا ہے جو کہ نونلی کا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے ریپولنگ ہونی چاہیے اور نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے یہ کہنا ہے نونلی کا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ریپورٹ کل پبلی کرے گا اور اس میں ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے اور وہ ریپولنگ کا ہو سکتا ہے اور اگر ریپولنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ دسکہ الیکشن جو ہے وہ آگے اور چلے گا اور یہ سیاسی پارہ جو ہے وہ اسی طرح ہائی رہے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کون سے پولنگ سٹیشن ہے کہاں پہ کیا واقعی اتنی دور ہیں دسکہ سے اور یہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اگر وہاں سے ایک بندہ عام چلے تو وہاں سے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دسکہ پہنچتے ہوئے تو اگر بات کی جائے تو یہ کچھ کلہ کالر والا کے پولنگ سٹیشن ہے ایک سیرہ والی ہے اس کے تین چار پولنگ سٹیشن ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ گٹالیا یوسی ہے اس کے پولنگ سٹیشن ہے یہ جو سارے علاقے ہیں یہ دسکہ سے تقریباً تیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو سارے علاقے ہیں یہ پسرور کی حدود کو جا کے ٹچ کرتے ہیں اور پسرور کی حدود کے اندر بھی آتے ہیں تو یہاں سے اگر اہم دسکہ وہ تقریباً چالیس کلومیٹر کے قریب ان کا فاصلہ ہے اور رات کے اگر دیکھا جائے تو شدید دھن تھی اس دن اس چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حد نگاہ تھی وہ صفر تھی لیکن بہرحال اگر وہاں سے چلیں تو پھر بھی اتنا ٹائم کیسے لگ گیا کہ صبح جو ہے وہ چھ بجے پریزائیڈنگ آفیسرز پہنچے اور سارے اکٹھے پہن جائیں یہ سارے کوئسٹنز مجود تھے جس پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ ریپورٹ اپنی تیار کر لی ہے اپنی ریپورٹ مرتب کر لی ہے اور اسے کل جو ہے وہ پبلی کیا جائے گا اور عوام کے سامنے لائے جائے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے کی اور اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سیاسی پارا جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر دوبارہ ری پولنگ ہو سکتی ہے یہ تھی اب تک کی ساری اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو بتائی اس سے آگے بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا آپ کا بہت شکریہ دیکھتے رہیے گا سیالکورٹ پلس مجھے اجازت دیجئے اسلام ہوئے